سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا ناستہ بھول گیا حدیث نمبر 908 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر چار حقوق ہیں نمبر ایک جب اسے چھیک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحم مکلہ کہے نمبر دو جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے نمبر تین جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہو نمبر چار اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی آیادت کرے بہا والا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1434 سلام کو عام کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جنت میں نہ جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ گے اور ایماندار نہ بنو گے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو گے اور میں تم کو وہ چیز نہ بتلا دوں جب تم اس کو کرو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے سلام کو آپس میں عام کرو بہا والا صحیح مسلم حدیث نمبر 194 انہ لیلہ وانہ الیہ راجعون پڑھنے کا عجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے کوئی مصیبت پیش آئی ہو پھر وہ اسے یاد کر کے نئے سرے سے انہ لیلہ وانہ الیہ راجعون بے شک ہم اللہ ہی کہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے سورے بقرہ آیت نمبر 156 کہے اگر چھے مصیبت کا زمانہ پرانا ہو گیا ہو تو اللہ تعالی اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھے گا جتنا اس دن لکھا تھا جس دن اس کو یہ مصیبت پیش آئی تھی بہا والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچو تم دوزخ سے اگر نہیں بچو تم دوزخ سے اگرچہ ایک خجور کا ٹکڑا دے کر ہو اور یہ بھی نہ پائے تو اچھی سی کوئی بات کہہ کر سہی بہا والا صحیح مسلم حدیث نمبر 2349 بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو معروف یعنی بھلائی کا حکم دو اور منکر یعنی برائی سے روکو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالی تم پر اپنا عذاب بھیج دے پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے بہا والا سنن ترمیزی حدیث نمبر 2179 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو بہا والا جامع ترمیزی حدیث نمبر 1162 سنن ابی داوود حدیث نمبر 4682 بدترین آدمی کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو بدترین آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں یہ وہ آدمی ہیں جس سے اللہ کا واسطہ دے کر مانگا جائے اور وہ نہ دے بہا والا سنن ترمیزی حدیث نمبر 1652 لوگوں پر بہربانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم کرنے والو پر رحمان رحم کرتا ہے تم لوگ زمین والو پر رحم کرو تم پر آسمان والا رحم کرے گا بہا والا سنن ترمیزی حدیث نمبر 1924 الاسماء الحسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں سو میں ایک کم جو انہیں یاد رکھے وہ جنت میں داخل ہوگا بہا والا سنن ترمیزی حدیث نمبر 35006 دینی امور میں معاون بھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین مال یہ ہے کہ آدمی کے پاس اللہ کو یاد کرنے والی زبان ہو شکر گزار دل ہو اور اس کی بیوی ایسی مومنہ ہو جو اس کے ایمان کو پختہ تر بنانے میں مدددار ہو بہا والا سنن ترمیزی حدیث نمبر 3094 نماز بیٹھ کر پڑھنے کا بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا افضل ہے لیکن اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے والے سے اسے آدھا ثواب ملے گا اور لیٹھ کر پڑھنے والے کو بیٹھ کر پڑھنے والے سے آدھا ثواب ملے گا بہا والا صحیح بخاری حدیث نمبر 1116 اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سمہ آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیر انکثیر اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ اللہ حافظ